اسلام علیکم ناظرین حالات حضرت پروگرام سلسلے کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا مذبان خرشید بانی یہ حکومتوں کا مطمئے نظر ہوتا ہے کہ زمینی سطح پہ تعمیر و ترقی کے کام ہوں اور پھر وہ لوگوں کی سہولت کا ذریعہ بنائیں بنیں لگ بگ اٹھارہ برس پہلے ریاستی حکومت نے ایک ایسی ہی ایجنسی کا قیام عمل میں لائے جسے ایکنومک ریکونسٹرکشن ایجنسی کا نام دیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ بیرونی اور بائنولا پامی سطح پر امداد حاصل کر کے کچھ ایسے پروجیکٹ ہاتھ میں لیا جائیں جو بظاہر حکومت کے استعداد میں نہیں ہوتے لیکن اس امداد کی وجہ سے ایسے پروجیکٹوں کو روبہ عمل لانا ممکن ہو جاتا ان اٹھارہ برسوں میں کافی کام کیا گیا اور خاص طور پر سرینگر اور جمعہ شہروں میں لیکن جو پروجیکٹ تھے جو پروجیکشنز تھیں اس حد تک وہ کام نہیں ہو سکا اس کے لیے کافی بنیادی وجوہات ہیں زمینی وجوہات ہیں کبھی حالات سازگار نہیں رہے کبھی موسم نے ساتھ نہیں دیا اور کبھی دیگر وجوہات آڑے آتے رہے لیکن کام چل رہا ہے اور لوگوں کی شکایتیں بجا ہیں افسروں کی شکایتیں بھی بجا ہیں کاروان چل رہا ہے لیکن کس حد تک اور کب تک یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں مکمل کیے جاتے ہیں اس حوالے سے آج ہم اس خاص پروگرام میں بات کریں گے ہم میں خوشی ہے کہ ڈیریکٹر ایکنومک ری کانسٹرکشن ایجنسی کشمیر جناب ستیش رازدان صاحب تشریف لائے اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے گلام حسن میر صاحب جائنٹ کمشنر ہیں پلاننگ کے سری نگر منسپل کارپریشن کے سب سے پہلے میں زیادہ فوکس رازدان صاحب سری نگر میں ہم بعد میں آئیں گے یہ بجلی سڑک اور پانی یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور آپ کا ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ فوکس انہی تین چیزوں پہ ہوگا لیکن پانی اور عبور مرور سڑک چاہے وہ بریجز ہوں چاہے فلائیوورز ہوں ان پہ آپ کا کافی فوکس رہا آپ جو فلائیوور پہ ہم بعد میں بات کریں گے جو دیگر پروجیکٹس تھے چاہے ٹرینیج کے حوالے سے یا پانی کی ترسیل کے حوالے سے ان پروجیکٹس کی یہ کون سے پروجیکٹس ہیں اور اس وقت ان کی حالت کیا ہے میرے طرف سے سامین کو آدھا ایرا کے جو پروجیکٹس باہر ہے ایک تو ہم ارومنی ایریاز میں کام کرتے ہیں اور دوسرا رورل ایریاز میں کام کرتے ہیں یہ ہمارا جو پرزنٹ لون ہے اس کو ہم لون ٹو بولتے ہیں تو اس میں رورل بیلٹ میں کوئی خاص کام نہیں ہے ہے ہی نہیں ان فیکٹ یا تو سرینیجر میں ہے یا سرینیجر کی پیریفری میں ہے لون اے میں تھا لون اے میں تھا لون اے میں ہماری سڑکے تھی یا ہماری لینڈ فل سائٹس تھی یا ہماری بریجز تھے یا باقی ہماری پانی کی سکیمز تھی ڈرینیج کی سکیمز تھی وہ سپرڈ تھی باقی علاقوں میں بھی کشمیر وادے کشمیر کے لیکن یہ لون ٹو جو ہے اس سپیسپک ہے سرینیجر اور ایٹس پیریفریز جو ہمارے پہلے میں سرینیجر کے بہارہ جاؤں گا سرینیجر کے پیریفریز پر ہمارا بڑا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ جو کام چل رہا ہے اس سرین وہ ہے اپڈیڈیشن اپ دودھنگا وارٹر سپلی سکیم کا یہ کام ہمارا چل رہا ہے فیفٹی ایم جی ڈی کا یہ کام ہے اور امید ہے کہ یہ پندرہ مارچ اینڈنگ مارچ تک لیکن کافی ڈیڈلائنز آپ نہیں دے دی میں ایک جنرل بولوں گا کہ ہماری ڈیڈلائنز کی جو دی اور ہم فیل ہوگے میں ایڈمیٹ کرتا ہوں ہم فیل ہوگے نہیں ہم ڈیلیورز کرس کے پروجیکٹس کو ٹائم سے جو ہم نے ٹائرگٹ سپتے بنایا تھے اس کے کئی وجہ ہاتھ ہیں کئی چیزے ہیں ان پر بھی میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن یہ ہمارا جو پہلے بھی میں پہلا جو ڈسکس کر رہا تھا ریگارڈنگ دودھنگا یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی اس سکیم تو سری نگر شہر اور اس کے جو پریفرل اپ ٹاؤن ایریاز ہیں ان میں جو پانی کی کلت جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گی یہ ہے پانی کے ہمارے پاس ایک ہی سکیم ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈرینی سکیم ہے ایک ہماری ڈرینی سکیم ہے اتواجن سکیم جو اس بیلٹ میں جو ہمارا اتواجن کا ایریہ ہے اس میں جتنا بھی ہمارا جو سٹارم وارٹر ہے ڈرینی سکیم ڈرینی جتنی بھی ہے وہ پانی کشمیر وادی میں اب دیکھیں گے خاص کر شہر سری نگر میں تھوڑی سی بارش تھوڑی سی برف اور پورا شہر پانی کی چپیڑ ایک فرد کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہماری ڈرینی سکیم کافی امپورٹنٹ ہے پہلے لون میں بھی ہم نے کافی ڈرینی سکیم کی ہے اور اس ٹائم بھی ہماری ڈرینی سکیم اتواجن والی چل رہی ہے اور دوسرا ہمارا راول پورا چھان پورا چل رہے وہ بھی ڈرینی سکیم ہے ایک یہاں پر میں تھوڑا کلیر پیشن دے دوں کہ ڈرینی سکیم جنرلی پبلک میں ایک پرسپشن ہے کہ یہ ہمارا جو گھروں کا جو ڈسپوزل ہے وہ لے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے ڈرینیج جو ہمارے سکیمز ہوتی ہیں اس کا جو مین مدہ ہے جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شہر میں جب بارش ہوتی ہے برف ہوتی ہے اور پانی جب جمع ہو جاتا ہے اس ٹارم وارٹر کو اس پانی کو کیری کر کے اس کو ڈسپوز آف کریں تیسرا پھر ہمارے آگے پھر ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جہاں سڑکے اور بریجز اور فلایورز بناتے ہیں تو ایک اور ہمارا ہے جو ڈرینیج سکیم ہے وہ راول پورا چھان پورا ہے وہ بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ مارچ کے انتک کمپلیٹ ہو جائے آپ نے ٹرانچلیس وہ تصور دیا تھا لیکن اس میں بھی کافی دکھتیں آئی اس کی کیا وجوہات ہیں ٹرانچلیس آپ کا جو کانسپٹ ہے ٹرانچ تو بننا ہی بننا ہے but it'll be covered کہی نظر نہیں آئے گا اور جو ہمارا پرپرس اس ٹائم ہے فلی دیکھیں ابھی ہماری جن کالنیوں میں ہم ڈرینیج دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر مکان اب بن رہے ہیں کالنیاں اب ڈیولپ ہو رہی ہیں اور تیسری بات ہے کہ ساری اناثرائز کالنیز ان دے سنس کہ یہ پلانڈ کالنیز نہیں ہے منسپلٹی نے پرمیشن دیا ہوگا یا ایس ڈی ای نے پرمیشن دیے ہوں گے مکان بنانے کے لیے ان کے اپنے سسٹمز ہیں لیکن جو اربن سیکٹر کے جو ڈیولیمنٹ ہونی چاہیے اس کا مکان کیا بنے گا اس کا ڈیسپلٹ سسم کیا بنے گا تو اس نے یہ رکاوٹ آگیا میر صاحب اصل میں آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں اور آپ کا بڑا انٹرنیشنل ایکسپوزر ہے آپ نے امریکہ میں اس حوالے سے کافی پڑا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کشمیر میں بیس سال پہلے مجھے یاد ہے کہ علی محمد ساغر صاحب آر اینڈ بی منسٹر تھے میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا اسی دور دردن سٹوریو میں اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کوارڈینیشن نہیں ہے دپارٹمنٹس اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم بہت جلت کر رہے ہیں بیس سال ہو گئے لیکن وہ کوارڈینیشن کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شہریسری نگر میں یا کسی اور جگہ پہ جو سارے لائن دپارٹمنٹس ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن ابھی تک نہیں بن رہا ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ شہر کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کورشید صاحب یہ سچ ہے پچھلے بیس سالوں سے جب سے میں نے کامنٹ جائن کی ہوئی ہے اس چیز کا کافی کافی ہر تک اثر ہے کہ سارے لائن دپارٹمنٹس کی کوئی کارڈینیشن نہیں ہے کاس کر سرینے کے سٹی کے لیے ہر ایک لائن دپارٹمنٹ اپنے اپنے حساب سے کام کر لیتا ہے لیکن کوئی نوڈل ایجنسی ایسی نہیں ہے جو پورے شہر کو سارے دپارٹمنٹس کو لے کے چلے دیکھ لے کہ کس پروجیکٹ کا کہاں پہ کتنا امپورٹنس ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے اور کس کو کتنا کام کرنا ہے کب کرنا ہے وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ابھی تک وہ پرابلم سوٹ آٹ نہیں ہوئی ہے تو اس لیے یا تو یہاں پہ سرینے کے جو یہاں پہ دو چار ایجنسیز ہیں جن کے اپنے اپنے جوریسڈکشنز ہیں سرینے کے اپنا جوریسڈکشن ہے سرینے کے اپنا جوریسڈکشن ہے لاؤڈا کا اپنا جوریسڈکشن ہے لیکس ایتھارٹی کا تو ملٹپل ایجنسیز ہیں ملٹپل سیکٹرز ہیں تو ان کا کوارڈنیشن کا ہونا کافی ضروری ہے خوش خوش ہے رازدان صاحب کو یاد ہوگا کہ جب یہ ار ان پی ڈیوزن میں تھے تو وہاں پہ ایک ایبل انجینئر نے یہ لیا تھا کہ ہم سیگریگیٹ کریں کہ اپنا اپنا علاقہ دے دیں کیونکہ یہ ایک علاقہ دوسرے علاقے میں گز گیا ہے لیکن بعد میں وہ نہیں ہو لیکن رازدان صاحب اب ہم آتے ہیں سرنگر سٹی کی طرف یہاں ہم دوہزار چودہ میں جو بربادی ہوئی سرنگر سٹی کی سیلاب کی وجہ سے اس کے بعد ہم آج تک دیکھ رہے ہیں اب چار سال ہونے کو ہیں وہ گرد گبار اور وہ جتنی بھی یہاں پہ اتھل پتھل ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے اب ہم اس ماضی کے سرنگر کو دوبارہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کام ہر جگہ چل رہا ہے لیکن کام کہیں مکمل نہیں ہوتا اب لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ مشکلیں ہم پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئے اب ان کو لگتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں مشکل ہے کیونکہ اب اتنے خوگر ہو گئے ہیں تو اس صورتحال کو بطلنے کے لیے ایفیکٹیو میجرز کیونے ہو رہے ہیں دیکھئے شہر سرنگر میں کام کر خاص کر میں اپنی اپنی ڈپارٹمنٹ کی اراقی بات کروں گا میرے دو وائٹل پوجیکٹس ہماری یہاں چل رہے ہیں ایک تو فلائور جہنگیر فلائور سب کو جانتے ہیں اور دوسرا ایک ہمارا پوجیکٹ ہے کمبائن پوجیکٹ ہے ایک تو جو اس سٹوڈیو کو باہر ہے مینی فلائور جس کو لوگ کہتے ہیں عام پارلنس میں گریڈ سپریٹر اور محجور بریج یہ ایک ہی ہمارا پوجیکٹ ہے کام سرنگر شہر میں چل رہے ہیں ان کے ٹارگیٹس ہیں یا ڈیڈ لائنز ہیں عام مجھے الموسٹ دیلی بیس پہ اگباری دمائن دے بات پون کرتے ہیں یا باقی لوگ فون کرتے ہیں عام پبلک بھی فون کرتے ہیں سر اپنے وہ ڈیڈ لائن دی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی میں سب سے پہلے میں آؤں گا فلائور پر فلائور پر دیکھئے تیرہ نومبر دو ہزار سوری دیس بائیس نومبر تیرہ دو ہزار تیرہ میں پہلی پائل سٹارٹ ہو گئی تھی وہاں سے لے کر آج تک چار سال ہو گئے بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے اب دو ہزار چودہ کا سال ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا دو ہزار سولہ کا حال کیا ہوا ہم بھی جانتے ہیں تین سال میں ہم نے پوجیک کرنا تھا اس میں سے دو سال تو ویسے ہی نکل گیا یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے اس سال بھی مطلب پچھلے سال دوزار ستارہ میں بھی ایک چھوٹے چھوٹے کسی ہو گئے بریڈ چوپنگ کی وجہ سے بریڈ چوپنگ کے دوران بھی ہمارے کام چل رہا تھا ہفشنار میں سولنا میں ایک چھوٹا سا اپسوڈ ہو گیا تھا اور پلیس نے پلیس کو بھی پتا نہیں ہے ان نے جب لوگوں کو پکڑنا سٹارٹ کر دیا تو ہمارے لیبر ہمارے انجینئر بھی جو ملکس پر کام کرتے ہیں ان کو بھی ایرسٹ کیا پلیس نے پورا تاؤن کیا میں خود گیا میرے آفسر گئے ہم نے پلیس کے ساتھ تیک اپ کیا اور امجیڈلی ہمیں ریلیخ مل گیا لیکن اس سے ہی سگنل کیا گیا ہمارا جو لیبر کلاس ہے یہ ایسا لیبر کلاس ہے جو یہاں سینگاہ میں آرڈنیری ملتا نہیں ہیوی نہیں یہ ہائیلی سکلڈ لیبر ہے یہ بساری کی ساری باہر سے آتی ہے مجھے یاد ہے میں رات کے گیا ساڑے گرہ پونے بارہ کے قریب تین سو آدمیوں نے بھوری اب اس طرح باندھا تھا اور بھاگنے کے لئے تیار ہو گئی تھے ہمارے پرسویشن کے بیرے سے باقی افسروں کی پرسویشن کے بیرے سے کوئی سوا سو ڈیڑھ سو لوگوں کو ہم روک پائے لیکن باقی لوگ چلے گئے سو یہ بھی ایک افسر ہوتا ہے کام کے سلو ہونے میں ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ہے جو پبلک ڈومین میں نہیں ہے لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں ہمارا کام چلتا ہے وائیڈننگ ہوتی ہے وہاں پر ایک سوشل پیرامیٹر ہوتا ہے مکان اٹھتے ہیں دکان اٹھتے ہیں دکانوں کے ریہابلیٹیشن ہوتی ہے اور مکانوں کی ریہابلیٹیشن ہوتی ہے ابھی بھی ہمارے کچھ ایسے ایکیوشن دو تین ایشیوز ہیں جس میں ڈیجیل ایڈننسٹریشن ہماری پوری مدد کری ہے لیکن ڈیجیل ایڈنسٹریشن کی بھی ایک لیمٹ ہے کہاں تک وہ ہماری مدد کرے گی جہاں پر ان کی اپنا ہمارے اپنے ہاتھ میں وہ کر لیتے ہیں لیکن جب کوٹ انٹروینشنز آ جاتے ہیں جیسے میں جہانگیر کاب ہم نے یہ امرسنگ کاللیج برزولہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا اب ہمارا پچھلے دوئے دس برہ دنوں سے فوکس ہے جہانگیر سائیڈ جس کو ہم سیکٹر اے بولتے ہیں وہاں پر ہمارا فوکس ہے اور ابھی بھی وہاں ایک سٹرکچر ایسا ہے کہ جو لیٹیگیشن میں فسا ہوا ہے کوٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے اور اگر وہ جلدی اس کا سلویشن نہیں ملے گا تو فلائیور کا میں اگر آج ڈیٹ آپ کو کہوں کوئی جو ہم نے ٹارگٹ فکس کیا ہے وہ بھی مس کر لی سو یہ وجوہات یہ ساری چیزیں وجوہات ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ہمارے ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے ہیں تیسری وجہ جو ہماری ہے کہ لوکل انٹرونشپ کہ لوکل انٹرونشپ ہمارا پوجیکٹ ایک ڈیزائن کے تحت چل رہا ہے اور پلینرز ہے یا انجینئرز ہے جنہوں نے اس پہ کافی محنت کی ہوتی ہے اور جنہوں نے ایک پروپوزل کھاکا جو بڑایا ہوتا ہے جس کے تحت ہمیں کام کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہمارے راستہ یہاں سے دے دیجئے یہاں سے ہمیں ڈائیورشن دے دیجئے ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے یہ کرنا ہے تو اگر دیکھا جائے فلیورک مجھے ریلی بنانا تھا تو ہم نے جو ایجنسی سیمپلکس بنا رہی ہے ان کو ہم نے کٹیگورک کہا تھا کہ ہم آپ کو ہیسل پری کارڈور دیں گے لیکن ٹرافک بھی چل رہا ہے لوگ بھی چل رہے ہیں خطرے بھی ہیں کہ کہیں اوپر سے کچھ گرنا جائے اور کئی بار ہو بھی جاتا ہے لیکن کوئی آلٹریٹو بھی نہیں ہے لیکن آلٹریٹو کوئی نہیں ہے سو ان سب چیزوں کو ملا کر دن میں جو میں کام کرتا ہوں دن میں وہ کام کرنے سکتا ہوں کنکریٹنگ میں دن میں کرنے سکتا ہوں سلائے کوئی دن میں ڈالنے سکتا ہوں سو سارا یہ پروگرام شفٹ ہوتا ہے نائٹ بار پچھلے دو ڈائی مہینے میں آپ کو پتا ہے کتنی شدت کی سردی ہے لیکن اس کے باوجود کام چل رہا ہے لیکن جو ہم چاہتے ہیں جس شدت سے ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو وہ کام کی شدت سرڑا ہو جاتی ہے مجھے یاد ہے اسی مہینے دیسمبر کے مہینے میں میں بھی رات کو کوئی بارہ ساڑے بار گیا تھا ہمارے جو وہاں سٹیل سریعہ اٹھانے والے ہیں وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا پا رہے ان کے گلاوز لگے تھے اتنی اٹھان تھی سکس پوٹ سانتنگ تا نیچرلی یہ چیزیں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں دن میں ہم کام نہیں کر پائیں گے لٹیگیشنز ہیں سو ادھر پرامیٹرز ہیں اس کے بے سے ہمارے ہو جاتے ہیں آپ نے مہجور نگر پول کی بات کی اور یہ اب دن بہ دن مزید وائٹل بنتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا جو ہائیوے بن گیا ہے جو کنیکٹ کر رہا ہے انتنا اگسری نگر اور اس کے ساتھ اب یہ لازن ایریا جو ہے وہ جھوڑ چکا ہے اب اکثر لوگ پریفر کرتے ہیں اسی روڑ کو اسی روڑ کو لیکن یہاں ایک بہت بڑا باٹل نیک ہے یہ مہجور نگر بریج اور وہ مستیریسلی وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں فلڈ چینل میں جو بریج بنایا جاتا ہے پھر توڑا جاتا ہے پھر بنایا جاتا ہے پھر توڑا جاتا ہے یہ ایک ہے بہت بڑا قاض کہ اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے کیونکہ وہ ہمارے وہ سونے کی کام جو ہے وہ چلتی رہے گی میں آپ کی بات سے اگری نہیں کر رہا ہوں دیکھیں ڈیسمبر بائیوز ڈیسمبر کی بات میں اس طرح چیف یہاں رہا تھا بائیوز ڈیسمبر کو دیڈین چیف پنسٹر لیٹ مکتیمان سعید مکتیمان سعید صاحب نے اس کی فانڈیشن ڈالی تھی دو سال کا اس کا ٹائم تھا کمپلیٹ کرنے کے لیے سولہ کا آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کا بھی آپ کو تھوڑا بہت افیلٹ ہو ہی گیا اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی ڈیلے ہو چکے ہیں کچھ کوشش کی تھی ہم نے کہ بینگ ویری وائٹل ویری امپورٹن بریش جو کنیکٹیوٹی دے رہا ہے شہر کو اور ڈیسٹرکس کے ساتھ کہ ہم اس کو ٹائم سے پہلے ختم کریں اگر دیکھا جائے تو دو سال کا اگر دیکھا جائے ڈیسمبر پندرہ سے ڈیسمبر ستارہ اس میں سے پھر اگر آپ سولہ کا سال نکال دیتے ہیں آٹھ میں نے وہ نکل گئے تو ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے میں اس اینگل پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن کوشش تھی کہ یہ ٹائم سے پہلے اگر کمپلیٹ ہو جائے تو ہم نیچرلی لوگوں کو رہت ہو جائے گی اور یہاں اپنی ناظرین کے لیے آپ کے لیے میں انفارم کروں کل اس کی پہلی سلاب گاسٹ ہوئی وہ ٹین سپین پر مشتمل بریج ہے جس میں سے کل ہم نے پہلا سلاب ڈال دی اور جس صاحب سے کم چل رہے ہیں وہاں پر مجھے پوری امید ہے کہ دیکھیں مارش تک تو بریج کمپلیٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد ایک فائنل کوڈ جو ہوتا ہے میکنمائزیشن کا ہم سب جانتے ہیں کہ مارش میں اپریل میں جب بارشہ ہوتی ہے موسم ملہ ٹیمپریچر اتنا معقول نہیں ہوتا ہے تو یہ مجھے امید ہے اگر اپریل میں ہی ہمیں ایسا فیوریل بول ٹیمپریچر مل گیا ہے تو ہم اس پر بلیک ٹاپ کر کے اس کو مطلعہ امدرس پر چھوڑ دیں گے اور ایڈ دی موسٹ میے کے فرسٹے سیکنڈ ویک میں ہم اس کو بلیک ٹاپ کر کے چھوڑ دیں گے مولانو حسن میر صاحب یہ جو ڈرنیڈز کا معاملہ ہے سینگر سیٹی میں سینگر منسپل کارپریشن کی وجہ سے بھی کبھی بار ٹینڈرنگ ہوئی ری ٹینڈرنگ ہوئی لیکن لوگ سامنے نہیں آئے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایز ٹاون پلینر وغیرہ کہ یہ افیکٹو سسٹم جو ہے یہ اب اس طریقے سے بن رہا ہے جو انٹرنیشنل یا اس طرح کے سٹینڈارڈز ہیں ان کے مطابق اب کام ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس لحاظ سے انٹرنیشنل لیول پہ کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ڈرنیڈز کا ایک ماسپلان بننا چاہیئے تھا سینگر سیٹی کا کنٹور ڈیفرنٹ ہے اس کا لینڈسکیپ ڈیفرنٹ ہے اس کی جیوگرافی ڈیفرنٹ ہے تو ہم نے اس کا ایک ماسپلان بنا کے ایریا وائز ڈرنیڈز سسٹم کھڑے کرنے ہم ایک ہی ڈرنیڈز سسٹم ایک ہی لائن نہیں لے سکتی اگر آپ کرسو راجباگ اور جہانر کو دیکھیں تو ان کی ان کا کنٹور ڈیفرنٹ ہے اب آگے چلے والچی باگ وہاں پہ کنٹور ڈیفرنٹ ہے تو ہم نے منی پیلٹ سکیمز پہ ایریا وائز ڈرنیڈز پلانس تیار کرنے تاکہ ہم الگ سے ایریا اس کو وارڈ بیسس پہ چاہے دو دو وارڈ کو ملا کے یا جیسا بھی ہو ایریا وائز اس کو پلان بلا کے اس کو بہت یہ کہا جا رہا ہے میر صاحب نے ایک بات چھیڑی ہے میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو انہیں کہا یہ ایکسپرٹ ہے شہر سرینگر جو ہے اس میں جیسے میں صحیح کہا اس کے کنٹورز الگ الگ ہیں جیسے راجباگ جوانہ کا کہہ رہے ہیں میں کہا ہائیلی لو لائنگ ہے گارڈنزی پورا لیکھ لی ہے ان کا ڈیسپوزل الگ ہے اور جو کچھ ایریاز ہیں جو اپر کنٹور پر ہیں ان کا ڈیسپوزل دیفرنٹ ہے دوزار چودہ کے فلڈ میں اگر دیکھا جائے تو ہم فیل کہاں ہو گئے کہ جتنے بھی ہمارے پمپنگ سٹیشن سے جن سے ڈیوارٹرنگ ہوتی تھی وہ سارے کے سارے پمپ فلڈ میں ہی دوب گئے تو منسپلٹی کے ریکویشن پر ہم لوگ اس ٹائم اکیس پمپنگ سٹیشن پر کام کر رہے ہیں جس میں سے آٹھ ہم نے کمپیٹ بھی کر دی جیسے راجبہ جو ہیٹرک کے پاس ہے گاڑنجی پورا میں ہے بیمنا میں ہے کعو جی اڑا میں ہے سو دیز آر پلیسز جو بہت ہی ونوریبل جگہ ہیں وہ جہاں سے ہم نے اب ان پمپنگ سٹیشن کو دوزار چودہ کی فلڈ لیول سے اٹھا کر اوپر لے گئے تاکہ خدا نہ خواستہ کل ایسی کوئی سٹیشن بن جاتی ہے اور ہمیں سری نگر شہر کو ڈرین آؤٹ کرنا ہے تو یہ پمپ اور ہم نے ہائیر کپیسٹی کے پمپ لگا دی ہے کانسرنگ دے تو ٹوزار فورٹین فلڈز کہ اس ٹائم یہ پمپ کامیاب ہو جائے اور پانی نکالے پولٹیکنک کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں وہ کام کر رہا ہے ابھی کب آپ گزریں گے وہاں سے پولٹیکنک کا پمپ دیکھیں کتے زور سے پانی نکال رہا ہے جاوہ نگاریلیا کا سو ٹنکس ایسا نہیں ہیں جیسے انہوں نے صحیح کہا کہ we have to devise these drainage systems in a different manner امیہ ہائیدرپورا پیر باغ یا راولپورا چھانپورا ان کا سسٹم different ہے وہاں پر بھی pumping stations ہیں لیکن ایک بہت catchment area کو character کر رہے ہیں جو ابھی میں نے راولپورا چھانپورا کی بات کی اس میں تین pumping stations ہیں جو پورے اس علاقے کو drain out کریں گے in case of any flood so these are the concepts how we have to devise لیکن جو آپ نے ڈی پی آئرز بنائے کیونکہ آپ کے پاس experts کی committee ہے اور international level پہ آپ کو جانا ہے جو projects آپ کو دینے ہیں اس حد تک آپ نے کئی اور وہاں کے standards جو ہیں وہ بھی different ہے جو interventions ہیں technological اور scientific interventions اس میں آپ کافی پیچھے رہا گئے for example ایک یہ تھا کہ پہلے ایک project میں کہ جی لیڈل کے بیچوں بیچ ہم ایک pipeline اس کو نکالیں گے لیکن اس میں پی ایچ ای والوں نے اس میں رکاوٹنگ کھڑی کی اسی طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کلورین کا وہ pumping system کے اس سے وہ ہم اس میں ملائیں گے پانی میں لیکن وہ بھی یہ scientific interventions اور جو ابھی جو نئے technological interventions ہیں وہ اراکیوں نہیں کر پاتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کی نہیں ہے اور ہم کرنا نہیں چاہتے دیکھئے جو ہم جو ہماری funding ہے loan based funding ہے mostly اس time ہم ایشن ڈیلیمیٹ بینک کی funding سے loan سے چل رہے ہیں اب loan ہم کتنا اٹھائیں یہ depend کرتا ہے کہ ہماری state government کی repaying capacity کتنی میں اس aspect میں نہیں جاؤں گا لیمیٹ ہم کتنا loan اٹھائیں گے میں اگر ہر کوئی project اٹھانا چاہوں گا تو ہوسطہ ہے اس میں مجھے کوئی 10,000 crore 20,000 crore amount چاہیے گورنمنٹ decide کرتی ہے کہ ہم کتنا ہماری capacity کتنی ہے repayment کی اس ساتھ سے ایک amount fix ہو جاتا ہے اور اس میں ہم پھر priority sectors ہمارے کون کون سے ہیں اگر وہ cells وہاں نہیں ہوتی اصن کی سائٹ نہیں بنی ہوتی تو آج آپ کے میری ساب میں ساتھ agree کریں گے پورے شہر میں garbage ہوتا ہے سو آج کی date میں شہر میں garbage ہو گا میں بات نہیں مان لیکن جو quantum dispose off ہو رہا ہے اس سے ہمیں تعلیف ہے یہ ایک ہمارا priority sector تھا دوسرا اور اس پر ہم اور باقی شہروں میں بھی next loan میں سوچ رہے جانے کے لیے یہ ہمارا priority sector ہے آج گا بہت ہو گئی لیکن گاڑیا رکھے کہا parking places ہم نے یہاں شہر میں کم ڈی کے پاس کم ڈی بس ڈی وہاں پر ہم نے میکنائز parking دی اور اسی کو ہم next loan میں سکن فیز بارے میں سوچ رہے ہیں جہاں پندرہ سو ابھی ہم 288 vehicles کے لیے capacity میں بنا دی اب پندرہ سو vehicles تک ہم جا رہے ہیں سو ایسا نہیں ہے کہ اب priorities fix کرنی ہوتی کہ پہلی priority میرے کون سی ہے دوسری کون سی میرا package value کتنا ہے لیکن accountability میں بھی کافی شکایت ہیں آپ نے اتسن کی بات کی وہاں ہیں لیکن وہ جیسے پی ایچی کے لیے ہم نے وارٹ آٹکرز خریدے اور ان کو دیئے اور کافی ریلیف ان کو مل گیا اسی طرح منسپلٹی کے لیے ہم نے بات کر رہے ہم ہم نے ہینڈ کارٹس بینز ہم نے ان کو دیئے ہے تاکہ سیگرگیشن پرابر ہو جائے وہاں ڈسپوزر پرابر ہو جائے ان کو وہ کارٹس وہ گرین بینز ہم نے دیئے وہ دوسرے بین سن نے دیئے اور اب ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے دیفرینٹلی تھی ہماری دوزر چودہ میں فلڈ س آگئے سارا ڈیواز ٹیٹ ہو گیا ساری جو گرین ری وہاں تھی جو وہاں پلانٹیشن ہو گئی تھی وہ ساری کساری ختم ہو گئی پروگرام کو سمیٹ تے ہوئے میں آپ سے بھی یہ پوچھو گا بہت سے لوگ پریشان حال ہیں اس فلیور کے آدم تکمیل کی وجہ سے اب کیا ڈیڈ لائن ہے آپ دیکھیں میں نے پچھلے بار کہ تھا کہ ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے لئے ہوتی ہیں اس میں دو فیزز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے ایک فیز ون امر سنگ کو لے سے برزولہ تک وہ تو structurally complete ہے اب ہم صرف اس ٹائم میکنی میکنی نہیں کر پا رہے ہم چھوڑ دیتے اور وہ جو نے کہا کہ ہم اپریل میں میں ہمارا پروگرام ہے دوسرا فیز جو امرسنگ کالی سے لے جہانگیر چوکتا ہے اس پر بھی ہمارا فوکس ہے باقی چیزیں ہوگے جیسے ہمارا ایک سبجور اس کیس ہے وہ بھی سالو ہو گیا تو امید ہے کہ ہم سپٹمبر اند تک وہ سیکٹر بھی دے دیں گے سو سپٹمبر کے اند تک ہمیں پورا فلایور کمپلیٹ دیکھیں جو میری 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 یہ ایک چھوٹی سی کوئیری ہے جو یہ سارے کیے ہوئے کہ دوبارہ کہیں خدا مخواستہ پورت کوئی آج آتا تو یہ سارے بریج سی پھولک کیلئے دیس جنرل کوئیری اور جنرل اپریہنشن اور میں ایک انجینئر ہونے کے ناتے یہ پبلک کو سب کو اتنان دے دوں کہ سیزمک زون فائیو ہونے کے ناتے ہم ایکسٹرا کوشن لیتے ہیں ایکسٹرا سیفٹی میجر لیتے ہیں کہ کل کو خدا جو ہم نے پیسے کھرچ کیے اور پروجیکٹس کھڑے کا دیئے ان میں کوئی لس نہ ہو جائے بارحال ہم امید رکھیں گے کہ اب کی بار جو دیڈ لائنز مقرر کی گئی ہیں کہ سری نگر کے فلائیوورز اور جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان کی تکمیل کے لیے اور اب کی بار یہ میٹ ہو جائیں گی اور لوگوں کو جو کافی وقت سے اس انتظار میں ہیں کہ انہیں اتمنان کی سانس نصیب ہو اور وہ سانس اب انہیں مل جائے گلام حسن میر صاحب اور ستیش رازدان صاحب آپ پروگرام میں تشریف ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے اگلا شمار لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ